نحمد و نصنی الى رسوله القریب و مفعباد قوض اللہ علیہ الشمطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الرجید والفرقان الحمید و امہ بنیمت ربی کا فہتیس صدق اللہ علیہ و نزید صدق رسوله النبی اللہ علیہ و مقین القریب و نحن لزالکہ بن الشاہد و شاہدین و الحمدللہ رب العالمین آئیے پوری عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور پوری قائلات کے مرکز عقیدت رحمت دو عالم داجدار دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارگاہی علی وقارب درود و سلام کا نصرانہ پر انداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں پڑھیں باز رحم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرحومین اور مرحومات کی بخشت و مقفرت کے باسدی مرتبہ پڑھ لو اللہ علیہ وآلہ وسلم حضراتِ گرامی وقارب یہ ہماری اور آپ سب کی مشترکہ سعادت مندین خوش نصیبی فیروز بختی ہے کہ بحمد ہی دعلا آج ہم اور آپ تمامی حضرات ایک اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ ہمیں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری اور آپ سب کے لئے فیروز بختی اور سعادت مندین کیا ہو سکتی ہے اللہ تبارک وطالعہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہمیں اس سرزمین پر پیدا فرمایا اور بحمد ہی دعلا اس قرب و جوار کے لوگ اپنی سعادتوں پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو ایک اللہ مقدس نبی کی بارگاہ ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے حضرات اکرامی اوقار چند منٹ میں کچھ باتیں آپ تک رہنے کی سعادت حاصل کروں اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید فرقان حمیر میں ارشاد فرماتا ہے وہ امہ بینی مطیر اپنی کا فحدیس اس آیتِ قریمہ سے اپنے آپ کو مشغل رفت کریں اس سے قبل دو تین شیر میں آپ تک پہنچاتا ہوں علماء کرام کی دعائیں لے کر کے خصوصیت کے ساتھ حضورت آج المشایخ کی دعا جائتے ہوئے جن کا ہر ایک لفظ درک شندہ گوھر لگتا ہے یہ تو بس ذکر شہے جنوں بشر لگتا ہے یا حبیبی یا رسول اللہ دل جو روزانہ کچھا جاتا ہے سلوے تیبہ مدینہ شریف ترکر آپ کو محبت ہے تو آپ خاموش نہیں رہیں گے اور یقین مانیے وہ جو ممن کامل ہوتا ہے اس کے زندگی کی آخری خواہش ہی ہوتی ہے کاش کی موقع آتا میں اپنے ماتوں کی آنکھوں سے روز رسول کی زیارہ سے اپنے آنکھوں مشرف کر کے اس زمرے میں شامل کر لیتا جس کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں من جانی زائر لا تاملو حاجا الا زیارتی کان حق نالی یا رکولنہ شبیل یوم القیابہ دوسری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں من زارہ قبری وری ورہو شفاتی ایک عاشق مصطفیٰ کے عشق پہ مانا جب لوریز ہو جاتا ہے تو نمازوں کے بعد بارگاہ مولا میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے یوں دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پھر راتج مولا تیری رحمت برستی ہے اے میرے بھائیو آپ اس مقدس پرس میں شریک سعادت ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کسی ولی کی بارگاہ میں نہیں کسی تعوی کی بارگاہ میں نہیں کسی صحابی کی بارگاہ نہیں بلکہ اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے یقین مانئے یہ ہماری راب سب کی زندگی کی میراج ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بارگاہوں میں حاضر ہے شرپ 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 با 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 کیا بات ہے لیکن جو صاحب عزت ہوتے ہیں وہ ایسی بابرکت مفیلوں میں آنے کے بعد اس کی عزت و رفعات اور قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بتائیے علماء اکرام کشی فرما ہے کوئی اکنا بھی بڑا عابد و سائد ہوگا ہے یہاں تک کھانے کعبہ میں چائیں وہیں پیدا ہو اور کھانے کعبہ میں اس کی پیدایش ہو اور پوری زندگی عبادت و ریاضت کرتا رہے مگر وہ کسی تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے تو صحابیت کے شرپ سے وہ کیسے مشرف ہوگتا ہے ایسی لیے ہمارا بہت کچھ عزیب ہیں کہ ایک اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں حاضر اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حضرت پیغمبر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں اور آپ نے اپنے صاحب سادے کو وسیعہ کی تھی تو یہ وسیعہ کیا تھا کہ آپ کسرک کے ساتھ نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بودھے پاک پانتے ہیں اس لیے حضرت آدم نے فرمایا کہ میری جب پیدائش نہیں ہوئی تھی اللہ ہم میرے پرلے کو دیار کر رہا تھا کنت میرے عجل کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کنت و نبی و آدھو بین المائی و الدین میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم کا پتلا بھی دیار نہیں ہوا تھا آباب و گل کی منزلے کر رہے دائے کر رہے تھے مگر خربانم چاہئیے حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو اپنے جانشین کو اپنے ولی کے حد کو نصیحت لیا تھا کہ کسرت کے ساتھ تم میں اپنے مقدس نبی پر رحمت اللہ علیہ بین پر درود پاک پہتے رہیے اے سنہیں خوشہ کی جانسے والا مسلقِ عالی حضرت کے چاہنے والا یہ ہماری ساتھ کمندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیشمار انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا کسی نبی کے بیمت میں ہمیں پریتا فرما دیتا یہ ایک مگر خربان چاہئیے اللہ کا بنافض کو احسان رہے رحمتِ عالم کا رحم و کرم ہے کہ ہم کنہ کاروں کو اپنے امت میں شامل فرما کر تمام امتوں میں ممتاز فرما دیتا ورنہ عالم تو یہ تھا وہ تو عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی کی عالم سندہ ہے کیونکی مہربانی کی عالم پسند آیا یہ ہماری صادت مندی ہے ہمیں ارضیت کر رہا تھا ہر بندے منل کی دیلی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کاش کی روزے رسول اکرم کی زیارت کر لیتا اس نے میرے آقا فرما کے ہیں منظارہ قبری بجم پرہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجیب ہے اے سبیل خوشحقیدہ خریم مسلمانوں میں تمہیں مبارک پاک پیش کرتا ہوں اگر تمہاری قسمت میں روزے رسول کی زیارت نہیں ہے آپ کو خبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہ ادھیا آئیے اللہ کا مقدس نبی حضرت شیخ پہنبر کی بارگاہ میں حاضری دیجئے قصرم کے ساتھ دردے پاک پہیے اللہ سبارک وطالعہ کرم ہوگا آپ کا بیڑا پارہوار اس لیے ہم اس بارگاہ کو معمولی نہ سمجھیں اور یہاں پر آئیں تو عدب ملہوج ساتھی رکھیں اس لیے سیدی سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکہ موقع ہے وہ جانے والے یہ بھی اللہ کے مقدس نبی ہیں نبیوں کا مقام بہت ہی بخند و بالا ہے آپ دانشمند ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے نبی پاک رحمتِ عالم کے صدقے میں کرام انبیاء رسول کو پیدا فرمایا پوری کائنات متود پکشا اس لیے آپ یہاں گافل مت رہیے عدب کو اپنے ہاتھوں سے مت جانے بھیجئے اور ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں یعنی مسلکِ امامِ آزم بہنو حمدہ ابو حنیفہ یعنی مسلکِ آلہ حضرت وہ سیدی سرکارِ آلہ حضرت نے ان آلِ رسول کی آلادِ نبی کی کتنی عزت کی ہے کتنی تعصیم کی ہے مجھے حیرت ہوتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلکِ آلہ حضرت کے پیروف کار بتاتے ہیں اور کسی سعداد کی وہ توہین کرتے ہیں تنقیص کرتے ہیں اس لیے سیدی سرکارِ آلہ حضرت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے سچے پک کے آشنے مصطفیٰ کا نام ہے جنہِ اللہ نے ایک ایسی ناکتا کی تھی جنہوں نے خشبو سے پہچان دیا تھا کہ آلِ رسول ہے جن کی زندگی کا لَمَحَا لَوَحَا عشقِ مصطفیٰ میں گزرا ہے تحریف نہیں کی ہے اگر تحریف کی ہے تو اپنے آنکہ رحمتِ عالم کی تحریف کی ہے جس کا سبوت آپ کے اشار میں ملتا ہے آپ فرماتے ہیں کرو مدہِ اہلِ دول رسان پڑیس بلا میں میری بلا کرو مدہِ اہلِ دول رسان پڑیس بلا میں میری بلا میں گداہو اپنے کریم کھا میرا دین پارائے نہ لکھی مگر خربان انچائیے جب سعدادِ کرام کی بات آتی ہے تو آپ ان کا نامِ پرک لینا بھی بیادی سمجھتے ہیں بلکہ ان کا تحریف کروا کر کے کہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی نور تیرا سب سرانہ آپ آپ مسلکِ عالی حضر کے پر روکار ہیں تو یہاں سے بیغان لے کر کے جائیں کافل مت ہو ایک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں لنگرے گو سے عظم کریں مبارک بات کے بس طریقے ہیں لنگرے گریم نماز کریں مبارک بات کے مستحق ہیں لیکن اس لنگر میں آپ نے اپنے حصہ لیکن مہیں اس لیکن ایک اللہ کے مقدس نبی کی تقریم میں ہم شنی کے سعادت میں اللہ خوران میں فرماتا ہے وام بینی و تیرہ و تیرہ و تیرہ و تیس اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق کے رفیق عطا فرمائے اور انشاء اللہ آپ حضور تاج المشاہی کے باز باز مضبوط کیجئے تاکہ سلسلہ آگے بڑھیں لوگ آپ کی بارگاہ ہمیں آ کر کے زیادہ زیادہ فیض حاصل کرتے رہیں اسی لئے سیدی سرکارِ آلہ حضر فرماتے ہیں ہشت ڈالیں گے ہم بیدائش ہے مولا کی دھوم ہشت ڈالیں گے ہم بیدائش ہے مولا کی دھوم مثلِ فارس نز کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے کام ہو لے ہم جیئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا ہمیں رضا تم پہ گرو درو اسلا